اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجمند اور آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت خاص ہے جن کے چہرے اکنی سے بھرے ہوئے ہیں یا دو تین دانے ہر وقت چہرے پر نکلتے رہتے ہیں یا پھر ایک آیا اور دوسرا گیا دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا اور اپنے سکین پر بہت سے تجربے بھی کر چکے ہیں اور پریشان بھی ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کونسی چیز ہے جسے وہ استعمال کریں اور اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے تو ان کے لیے آج کی اس ویڈیو میں چار زبردس کریمز کا ریویو دے رہی ہوں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کونسی سکین والے کونسی کریم یوز کریں جس کے استعمال سے نہ صرف ان کو انسٹینٹ ریزلٹ ملے گا بلکہ دوبارہ کسی اور کریم کو استعمال کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی تو ریویو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کا نہ مت بھولئے گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایکنی ہوتی کیوں ہے اگر آپ کی سکین آئیلی ہے آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو ایکنی ہوگی ہارمونل بیلنس اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تب بھی آپ کو ایکنی ہوگی تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں آپ کو ایکنی نہیں ہوگی لیکن اگر ہو چکی ہے تو دیکھ لیں ان کریمز کا ریویو کو 80 سے 90 روپے میں ایزیلی مل جائے گی اس کریم کا فارمولا ہے کلینڈا مایسین اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ اس فارمولے کے نام سے کوئی بھی کریم لے سکتے ہیں اس کریم کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی کریم فنگر ٹپ پر لینی ہے اور اس کو صرف افیکٹیڈ ایڈیا پر لگائیں اس کریم کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ دوسری پر لگاتے ہی پیمپل بیٹھ چاہے گا اور جیسے کہ اکثر کریمز کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں لیکن اس کریم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ نے صرف ایک کام ضرور کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں صرف تھنڈی چیزیں کھائیں گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ تربوس کا استعمال کریں کیونکہ سٹومک پرابلم اہم وجہ ہے اکنی کی تو سیکنڈ نمبر پر جو کریم ہے اس کا نام ہے سکین اے کریم اس کریم کا فارمولا ہے ٹریٹی نوائن کریم یو ایس پی یہ کریم دس گرام کے پیکنگ میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے سورپ ایم ایزیلی مل جائے گی یہ کریم ایکنی کے لیے بیسٹ مانی جاتی ہے یہ کریم نہ صرف ایکنی کے لیے بینیفیشل ہے بلکہ آپ کی سکین پر جو پیمپرز ہیں ان کو بھی کلیر کرے گی ڈارف سپورس کو ریموف کرے گی اس کریم کو آپ کوشش کریں کہ دی ٹائم میں یوز نہ کریں کیونکہ دی ٹائم میں آپ کچن میں کام کریں گے دھوپ میں باہر نکلیں گے تو آپ کی سکین پر اس کا رییکشن ہو سکتا ہے لیکن نائٹ ٹائم میں اس کریم کا استعمال بیسٹ رہے گا اس کریم کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی سکین کی اوپر کی جو لیئر ہے اس کو کمزور نہیں کرے گی اس کریم کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں بادام کا شربت روح حفظہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تھرڈ نمبر پر جو کریم ہے اس کا نام ہے ایزی ڈرم کریم یہ بھی ایک میڈک ایڈٹ کریم ہے جن لوگ کا چہرہ اکنی سے بھرا ہوا ہے ان لوگ کے لیے یہ کریم بیسٹ ہے اس کریم کا فارمولا ہے ایزی لیک ایسٹ یہ کریم آپ کو کسی بھی میڈکل سٹور سے دس گرام کی پیکنگ میں ایک سو ساٹھ روپے میں ہیزیلی مل جائے گی یہ کریم نہ صرف اکنی کے لیے بیسٹ ہے بلکہ اکنی سکارز کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور اکثر درماتولوجسٹ بھی اس کریم کو ریکمنٹ کرتے ہیں اس کریم کو لینے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لینا ہے کہ یہ ہنڈرد پرسنٹ میں ہے یہ ٹوئنٹی پرسنٹ میں درماتولوجسٹ کے مطابق یہ کریم بیسٹ ہے فار پیگمیٹیشن رنگت نکھانے کے لیے داگ دبوں کو ختم کرنے کے لیے ملازمہ کے لیے تو بس جن لوگ کو بھی یہ پرابلمز ہیں ان کے لیے یہ کریم پیسٹ ہے فورث نمبر پر ہے کوسمین جیل یہ بھی ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے یہ کریم عام تو پر والکر اور سوئر قسم کے اکنی کے لیے یوز کی جاتی ہے جن اکنی میں پس پڑ جاتی ہے اس کریم کا جو فارمولا ہے وہ تریٹی نوائن اس کریم کا جو فارمولا ہے وہ ہے تریٹی نوائن جو کہ سوئر قسم کے اکنی کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور یہ پورس کو کلیئر کر کے اندر سے اکنی کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ رنکلز کو بھی ریموف کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہ کریم آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے سو ارپے میں ازیلی مل جائے گی اس کریم کو ڈیلی آپ نے دن میں دو مرتبہ سکن پر نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لئے اپلائے کرنا ہے صرف ایفیکٹیڈ ایریاس پر اس کریم کا ریزرٹ آپ کو تین سے چار ہفتوں کے بعد نظر آنا شروع جاتا ہے لیکن ریزرٹ کے حوالے سے یہ کریم بیسٹ ہے تو بہت امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میرے تمام سوپر ویڈیوز دیکھنے کے لئے سب سے پہلے مل سکیں اور ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ